چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے ناک ان کی انہیں کی الفت میں مست ہیں یہ ہوایں پنکھے حلا حلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں لگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر انہیں کے ہاتھوں میں عالمی کے سبی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر وہی ہیں سب سے نبی آخر وہی ہیں سب سے رسول انور انہیں سے ہم ہیں عمم کے خاتم انہیں کے چندے اٹھا اٹھا کر خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہیں کی رزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر یہ سلے یا رب ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے ہم ان کی رزت پہ پہلا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی ہمیں مجدد و خیر آبادی لا کر بنا جو شان نبی کا واصف کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب برا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر خطیب پاکستان حضرت بیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کا خطاب آپ نے سمات کیا چند ضروری باتیں آج کے اجتماع کے لحاظ سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں سید المسلین خاتم النبیہین احمد مصطبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے بھیج کر ہمیں قرآن مجید قرآن رشید کی روشنی سے منور کیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو صحیح و خاری شریف میں موجود ہے کہ رب زلجلال ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کر بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا أَوْحَ اللَّهُ عِلَيَّا میرا سب سے بڑا موجزہ وہ قرآن ہے جو میرے سینے پہ ناظر کیا گیا ویسے تو ہر ہر گڑی کتنے موجزات ہیں انگنت جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوا لیکن سب سے بڑا موجزہ سرکار فرماتے ہیں وہ قرآن ہے اور پھر اس پر نتیجہ یہ بیان کی اَرْجُوْا أَكُونَ أَكْسَرَهُمْ تَابِعَا جب میرا موجزہ قرآن ہے تو مجھے امید ہے قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی جتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی قرآن مجید برحانِ رشید کو دیکھنا پڑھنا یاد کرنا یاد رکھنا سمجھنا سمجھانا عمل کرنا اور پھر اس کو قائم کرنا یہ ہمارا نصابِ زندگی ہے آخری مقام قائم کرنا ہے اور قائم کرنے تک اگر ہم پہنچ گئے تو پھر کامیاب ہے آغاز نیکی کا اس کو دیکھنے سے ہی ہو جاتا ہے چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کرتمی میں موجود ہے فرما اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو کہا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی کون سی عبادت ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما کہ جہاں قرآن لکھا ہو اسے دیکھ لینا یہ آنکھوں کی عبادت ہے ابھی زبان سے ترفض کرنا حفظ کرنا ناظرہ پڑھنا وہ بات کی بات ہے صرف دیکھنے سے ہی بندگی شروع ہو جاتی ہے اور پھر صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے چودہ سنیوں میں جو دین ہم تک مدارس کے ذریعے سے پہنچا اور ضروری نہیں کہ مدرسہ بورڈ لگا ہو تو پھر ہی ہوتا ہے بلدگ ہو تو پھر ہی ہوتا ہے جہاں بھی اہل علم بیٹھتے رہے ان سے آگے نور پھیلتا رہا صحیح مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یدنون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہ السقینہ وغشیت والرحمہ وحفتهم الملائکہ وزکرہم اللہ فی منعندہم مجتمع قوم نکرہ تحت النفیر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مسلمان ہوں یا پندرلی صدی کے عرب کے ہوں یا عجم کے وہ مدینہ منبرہ میں بیٹھے ہوں یا کھڑیاں میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مسلمان بیٹھ جائیں مرد یا عورتیں یدنون کتاب اللہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اگرچہ زمانہ کوئی بھی ہوئی اگرچہ شہر کوئی بھی ہوئی تو قیامت تک کے لئے رب زلجلال نے نہ بدلنے والی حکومت نے اس جگہ کے لئے چار احتمام فرما دیئے ہیں اب تو ہوتا ہے کہ ایک حکومت نے کوئی ایک سہولت دی ہے حکومت بدلی تو سہولت ختم ہو گئی یہ نماز شاہر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرم کر دیا گیا قیامت آ جائے گی یہ سہولتیں نہیں بدلے گی اور کتنا بڑا مقام ہے مدرسہ کا جہاں پہ بچے قرآن و سنت پڑھتے ہیں بچیاں قرآن و سنت پڑھتی ہیں کیا ملتا ہے وہاں پہ اگرچہ وہ کوئی شیش محل نہیں وہ کوئی بہت آلی شاند بلڈنگ نہیں لیکن ٹھوکے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں یہ تمام کیا ہوتا ہے نازلت علیہ السکینہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پہ سکون کی بارش ہوتی ہے اب دیکھو سکون ایسی چیز ہے جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور سکون وہ ہے کہ جس کا ملنا آج کن دکانوں سے مشکل ہو گیا ہے لوگ سکون کے لیے مارے مارے گلتے ہیں اور جتنا زیادہ دورت مند ہے اتنا ہی اس کو سکون کی زیادہ تلاش ہے لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی اپنی دولت کے رٹ جانے کے خطرے سے یا پنسی دولت نہ ملنے کی بجا سے سکون کے حصول کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں ٹیبلٹس اعمال کرتے ہیں کوئی سکون لینے کے لیے ساحل سمندر پہ چلا جاتا ہے کوئی سکون لینے کے لیے پھولوں بہاروں اور گلداروں کو دیکھتا ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا سکون گولیوں سے نہیں سکون قرآن کی بوریوں سے ملتا ہے نازلت علیہم السکینہ کہ جو بھی زمانہ ہو علاقہ جو بھی ہو جب قرآن پڑھا جائے گا اس جگہ پہ سکون کا نزول ہوگا یہ سرکار اس کے زامن ہے نازلت علیہم السکینہ پھر وغشلت الرحمہ فرمایا صرف سکون ہی نہیں ہوگا وہاں رحمت بھی ہوگی رحمت کتنی ہوگی فرما رحمت اتنی ہوگی کہ اس پورے ماحول کو ڈھانپ لے گی یعنی صرف ایک طرف یا دو طرف سے نہیں ہوگی ہر طرف سے رحمت ہوگی کہ اس رحمت وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے رحمت کی آغوش میں ہوں گے رحمت کی چھتری کے لیچے ہوں گے تیسرے نمبر پر فرما حفت ہم الملائکہ اللہ فرشتوں کو بیجے گا کہ جاؤ جہاں بیٹھ کر میری امت کے میرے محبوب کے امت کے بچے بچیاں یا افراد قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں تم اس جگہ کا جا کے تواف کرو یعنی کتنا اونچا مقام ہے ایک خاکی انسان کا کہ رب نے نوریوں کو بیجا سرکار فرما حفت ہم الملائکہ فرشتیں ان کا تواف کرتے ہیں تو فرشتیں خود نہیں آتے رب ان کو بیجتا ہے کیونکہ فرشتوں کا تعارف یہ ہے کہ یفعلون ماجب مارون وہ کام کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے اپنی مرضی پہ نہیں رب کی مرضی پہ چلتے ہیں اللہ ان کو آسمانوں سے بیجتا ہے کہ فران جگہ چونکہ لوگ بیٹھ کر پران پڑھ رہے ہیں بچیاں پران پڑھ رہی ہیں تم اس جگہ کے گرد چکر لگاؤ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یعنی یہ صحیح مسلم شریف میں ایک دینی مدرسہ کا تعارف ہے کہ جہاں قرآن پڑا پڑھایا جاتا ہے قرآن کی تفصیل ترجمہ حفظ علوم قرآن تشریح حدیث سے اس جگہ کا مرتبہ کیا ہے اور جس محلے میں ایسی جگہ اس محلے کا کیا مقام ہے اب رحمت کا فرشتہ تو ایک بھی کہیں آئے تو اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں اور جس محلے میں فرشتوں کی آمد کا اڈا بنا ہوا ہو تو وہ محلہ کتنا بڑی شانوالا محلہ ہے کیونکہ جب وہاں پر مرکز قرآن ہے مدرسہ ہے تو سرکار کے فرمان کے مطابق روزانہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے جنہوں نے وہاں پر تواف کرنا ہوتا ہے اس جگہ کے گرد چکر لگانے ہوتے ہیں تو پھر محلے والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے روزانہ آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کی کیا شان ہے کہ جن کے بچے جن کی بچیاں جہاں وہ زیورِ تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جا رہا ہے وہاں یہ تمام اتنا ہے کہ نوری فرشتے وہاں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہ تواف کر رہے ہیں یہ درجہ آرکس فورڈ اور کیمرے جیسی یونیورسٹیوں کا نہیں ہے یہ مقام اس مدرسہ کا ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے فرشتے وہاں آ کر تواف کرتے ہیں اور چونتے نمبر پر اتنا بڑا عزاز ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زکرہم اللہو فی من اندہو کہ حاضری اجتماع کلاس فرش زمین پہ ہوتی ہے لیکن ان کی حاضری علش بری پہ ہوتی ہے یعنی رب زجرال نام لیتا ہے زکرہم اللہ اللہ ان کا نام لیتا ہے کن کا جو مدرسہ میں آگیا ہے جو بچے جو بچیاں یہاں اجتماع نے جو بڑے قرآن سننے سننے کے لیے جنسے میں آگئے تو کیا ہوا زکرہم اللہو فی من اندہو کہ رب زجرال نے ان میں سے ہر ایک کا نام لیا فرشتوں کے سامنے فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر فرشتوں دیکھو دن بھر کے تھکے ہوئے تھے پھر بھی میرا قرآن سننے کے لیے آگئے ہیں میرے دین کی بات سننے کے لیے آگئے ہیں اور جو جو بیس گھنٹے دار نوم میں پڑھنے والے ہیں اور جو دخترانِ اسلام پڑھتی ہیں ان کا نام رب زجرال لے رہا ہے کہ فلان کا بچہ پڑھنے آیا فلان کی بچی پڑھنے آئی فلان کی بیچی پڑھنے آئی ہے اس بنیاد پر آج اس زمانے کے اندر جب ترجیحات بدل گئی ہیں لوگوں کے شوق بدل گئے ہیں اور لوگوں کی دلچسپیاں بدل گئی ہیں میں نے یہ حدیث شریف گفتگو کی آغاز میں اس لیے پڑھی کہ اپنی اولادوں کا تعلق دارنون کے ساتھ مدرسہ کے ساتھ اپنا رابطہ مدرسہ کے ساتھ مدرسہ بنانا مدرسہ چلانا مدرسہ آباد کرنا اور مدرسہ کے اندر اپنی اولادوں کو بھیجنا یہ سارا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اثرات دنیا میں بھی رونک کے ہوتے ہیں قبر میں بھی ہوتے ہیں برزخ میں بھی اور انشاءاللہ اسی کی وجہ سے کل رب زلجلال جنت کی چاندنی بھی عطا فرمائے گا نبی اکرم نور مجسم شفیع و عظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّ حَازَ الْخَيْرَ خَزَائِن آپ نے علم کی طرف اشارہ کر کے کہ صحابہ میرا علم جو روزانہ تم دیکھتے ہو یہ تھوڑا سا علم نہیں یہ تو کئی خزانے ہیں جب میری آقا علیہ السلام نے لفظ خزانہ بولا اپنی علوم پر اور فرمائے ایک نہیں اللہ نے مجھے بہت سے خزانے اتا دیئے ہیں تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خزانوں کا قیامت تک کے لوگوں کو کیا فیدہ ہوگا جب آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے خزانہ بند ہوگا خزانے کو تارا لگا ہوگا تو پھر عوام کو اس خزانے کا کیا فیدہ ہوگا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما توبہ لرجل مفتحل الخیر ومغلاقل شرف فرما رب نے مجھے خزانے بھی لیے ہیں اور خزانے کھولنے والی چابیاں بھی اتا فرمائی ہیں اور فرما میرا خزانہ ہر زمانے میں کھلا رہے گا ہر صدی میں کھلا رہے گا فرما ہر جو نئی نسل ہوگی اس میں میرے وارث ضرور بدا ہوگے یعنی کوئی سمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ ہوں اور میرے علم کے وارث نہ ہوں دنیا میں رہنے والے بندے ہوں اور میری امت نہ ہو اور میری امت میں پھر میرے دین کے حامل اور وارث نہ ہوں فرما ہر زمانے کے اندر جو بھی نئی نسل ہوگی اس کے اندر رب زلجرال ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا مرد و عورت میں جو میرے دین کے وارث ہوں گے اور میری آقا علیہ السلام نے فرما طوبہ لراجل مفتاح الخیر ومغلاق الشر مجھے رب نے خزانے بھی دی ہیں اور خزانے کھولنے کی چابیاں بھی دی ہیں چابی کون ہے فرما میری ملت کا وہ بیٹا جو گھر سے نکلا قرآن کا حافظ بنا عالم بنا مکمل متبہر عالم دین بن گیا فرما بیٹا اگرچہ لوہار کمار کا تھا میں نے اپنے خزانے نبوت کی اس کو چابی بنا دیا ہے کتنا پیار ہے سرکار کا امت کے ساتھ اور کتنا فیض ہے ہر صدی میں ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہو اس انسان کو جو اس خیر کی چابی بن جائے گا امت میں ومغلاق الشر شر کے سامنے تارا بن جائے گا خیر کی چابی بن جائے گا تو یہ دار علم کی دوسری ڈیفیلیشن ہے کہ دار علم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں نبوت کے خزانوں کو کھولنے کی چابیاں تیار ہوتی ہیں یہ لفظ سرکار نے بولا مفتح علی الخیر کہ خیر کی چابی خیر کی چابی اب چابی کا بڑا کردار ہوتا ہے بڑا لوہہ تالے کے قریب کرو وہ بات نہیں مانتا چھوٹی سی چابی کی بات مان جاتا ٹوٹ جائے گا مگر بڑے لوہے کی بات نہیں مانے گا چابی کی بات مانے گا چابی سے تالہ کھلتا ہے تالے سے دروازہ کھلتا ہے پر دروازے سے بہت بڑا خزانہ کھل جاتا ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرا علم یوں موجود رہے گا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ان کی دو شانے ہوگی وہ چابی بھی ہوں گے وہ تالہ بھی ہوں گے چابی ہوں گے خیر کے لیے تالہ ہوں گے شر کے سامنے وہ پڑھ کے جہاں گئے ہر بدی کے سامنے تالہ بن جائیں گے خاپہابیت ہو خارجیت ہو رافضیت ہو کادیانیت ہو یہودیت ہو نصرانیت ہو ان ساری بلاوں کے سامنے ہر بدعملی کے سامنے وہ تالہ بن جائیں گے اور ہر خیر کے سامنے کے لیے چابی بن جائیں گے کہیں درسے قرآن کہیں درسے حدیث کہیں محفلِ بیلہ کہیں محفلِ گیارمی شریف کہیں اور یاکو ذکر کہیں آلِ بیعتِ اطحار کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہیں مراجِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شہادتِ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سرکار کے استعارات کا تذکرہ کہیں علمِ غائب کا تذکرہ کہیں نورانیت کا تذکرہ فرمایا قیامت تک ایسے لوگ تیار ہوتے رہیں گے کہ وہ خیر کی چابی ہوں گے وہ بولیں گے تو خیر تقسیم ہوگا وہ لکھیں گے تو ہدایت پٹے گی وہ تکریر کریں گے تو لوگوں کو روشنی ملے گی اس بنیاد پر نبی اکلم نورم دسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جس نیٹ ورک کا تذکرہ فرمایا ہے اسی نیٹ ورک کا ایک حصہ یہ دال العلوم ہے کہ جہاں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے پڑھایا جاتا ہے ان کو نغمہ جمعیل کی تلاوت کا طریقہ بتایا جاتا ہے قرآن و سنت کے علوم بتایا جاتے ہیں ایک بچی پڑھے تو خاندان پڑھتا ہے خاندان پڑھے تو پوری قوم بالاخر پڑھی ہو جاتی ہے اس واسطے یہ دین اسلام میں پہلے دن سے تبلیغ دین کا آدھا حصہ خواتین اسلام کا ہے جب سیدہ خدیعت القبرہ رضی اللہ عنہ سرکار پر نزول بہت کے بعد چل کے گئی حضرت ورکہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے بعد تو یہ پہلے دن سے دفتران اسلام کا اس اسلام کی تبلیغ میں حصہ ہے آج بھی ان والدین کو مبارک ہو کہ جن کی بچیاں قرآن و سنت کے فیض سے آراستہ ہوئی اور اس کو مشن ملا لیا کہ آگے وہ اپنے گھروں میں جہاں جائیں گی اس فیض کو تقسیم کرے گی اور پھر متلکن پڑھنے کی بات نہیں متلکن صاحب علم ہونے کی بات نہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراست کے لیے علم کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کی شرط لگائی ہے فرما کہ ہر نئی نسل میں سے جو آدل ہوں گے وہ میرے وارث ہوں گے اور عدالت کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے اور اصحابِ عدل اہل سنت کا دوسرا نام ہے اس واسطے کے ایک ہوتا ہے ظلم قول اور فیل کا اور ایک ہوتا ہے ظلم اقیبے کا فیل اور قول کا ظلم اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا عقیدہ کا ظلم نقصان دیتا تو ایسے ایک ہے عدل قول کا فیل کا ایک ہے عدل عقیدہ کا تو عقیدہ کا عدل صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد میں ہی موجود ہے ظلم وضو الشیفی غیر محلے ہی جو کسی کا مقام نہ ہو وہاں اس کو رکھ دینا یہ ظلم ہے جو چیز مسجد کے محرام میں رکھنے والی ہو وہ ٹیلٹ میں رکھنے تو ظلم ہے عدل یہ ہے کہ جس کا جو سٹیٹے سے اس کے مطابق اس کے ساتھ صدوق کرنا آگے اس کے ہزاروں درجات میں تو ظلم بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان کسی کو مازلہ نہ حق قتل کر دے بہت بڑا ظلم ہے لیکن نہ حق قتل کرنے والا حدیث میں ہے سو کا قاتل تھا لیکن پھر بھی بلہ آخر جنت میں چلا گیا قول فیل کا ظالم کتنا بڑا ظالم تھا تو حدیث سہی میں ہے اس کی بھی مقشش کا سامان ہو گیا مگر جو قول اور عقیدے کا جو ظلم کریں عقیدے کا ظلم وہ عقیدے کا ظلم ایسا ظلم ہے کہ جس کو پھر کبھی بھی جہنم سے چھکارا نہیں ملتا عقیدے کا عدل ہے کہ اللہ کو بہتہولا شریک ماننا ظلم ہے موسکہ کوئی شریک ماننا اسی واسے تو قرآن کہتا ہے اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ نَازِيمِ کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کیوں کہ اللہ کو جیسا ماننے چاہیے تھا ویسا نہیں مانا گیا عدل یہ تھا کہ اس کا کوئی شریک نہ مانا جائے ظلم یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک مانا جائے عدل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک مانا جائے ظلم یہ ہے کہ سرکار کی طرف مازلہ کسی عیب کی نسبت کی جائے عدل یہ ہے کہ سرکار کی آل کا احترام کیا جائے ظلم یہ ہے کہ سرکار کی آل کا کوئی بغد رکھے عدل یہ ہے کہ سرکار کے صحابہ پر اعتقاد رکھے ان کا عجب کرے اور ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو مازلہ گالیاں دے اب اس تشریف کو پیسے نظر رکھے کہ جہاں رب زرچلال کو وعدہ اللہ شریک مانا جائے سرکار کو بیائم مانا جائے آل رسول اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے وہ جگہ مقام عدل ہے اور اس کو سنی کے سینے سے تابع کیا جاتا ہے دوسرا کوئی ایک ظلم کر رہا ہے کوئی دو ظلم کر رہا ہے کوئی چار ظلم کر رہا ہے کوئی دس ظلم کر رہا تو یہ ہے اصحاب عدل تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما صرف پڑا ہوا میرا وارث نہیں جو ساتھ آدل ہو وہ وارث ہے یعنی جس کا مسئلکہ لے سنت مالا ہو جس میں ظلم نہ ہوئے اعتقام کا عدل ہو وہ اس کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ورثہ آتا کیا ہے اس بنیاد پر میں جتنی بھی تعریف علم و حکمت کی کر رہا ہوں یا قرآن و سنت میں جتنی تعریف ہے وہ ساری اس علم کی ہے کہ جس علم میں عدل بھی ساتھ ہو ورنہ قرآن کہتا وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَا أَحْمُ الْعِلْمِ کہ وہ کیوں ٹُکڑے ٹُکڑے ہو گیا ہے کہ ان کے پاس علم آیا تھا تو اب اس علم کی قرآن مضمت کر رہا ہے کہ علم آیا تو تفریق ہو گئی علم آیا تو انتشار ہو گیا علم آیا تو فرقہ وریعت ہو گئی ہے تو یہ بھی علم لیکن اس کی تعریف نہیں کی گئی تو اس واسطے ہر علم کی تعریف نہیں کی جا رہی ہر کاری کی تعریف نہیں ہر مدرس کی تعریف نہیں ہر تدریس کی تعریف نہیں علی بخاری شریف میں تو یہاں تک موجود ہے بلکہ ابن کسیر میں یہ الفاظ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے جب آپ نے یہ لفظ بولے تو صحابہ حیران رہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے جو کچھ سنا وہ تو یہاں تک کہ قرآن مہمن ہے قرآن نگاوان ہے آپ چلے بھی جائیں گے قرآن پیشے بھی نگرانی کرے گا تو اب آج آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر قرآن کا خطرہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ سارے حالات دیکھ رہی تھے دیکھنا لفظ سرکار کے فرما قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ اس کو منافق میں پڑ جائیں گے اور جب منافق پڑ گئے تو پھر مومنوں سے جھگڑا کریں گے انپڑ ہوتے تو جھگڑا نہ ہوتا منافق جب قرآن پڑ جائیں گے تو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ملچیں اے ملکے راجب پھانے گھڑ رہنے والے فرائی سجا دلوں نہ بھی مومنین یہی قرآن پڑیں گے تو بدھوں والی آیتیں مسلمانوں پہ لگائیں گے یہی قرآن پڑیں گے کافروں والی بلیوں پہ لگائیں گے یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے کون قیامت تک سینے چیک کرے گا کہ دار علوم وہ بنائے جو اندر سے مومن ہے تم منافق بھی منا جائیں گے کچھ دار علوم مومن بنائیں گے کچھ منافق بنائیں گے کچھ کاری مومن ہوں گے کچھ منافق ہوں گے کچھ مدرس مومن ہوں گے کچھ منافق ہوں گے تو فرما جس وقت یہ رحمت کا پانی کسی گنڈی جگہ پہ چلا گیا اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا یہ سرکار کی غیب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور دیکھ لو تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریب کر چکی تھی اجار نیدوں کی خواب میں انقلاب تحریب کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریب کر چکی تھی مولانا رون نے اس کی وضاحت کی آپ کہتے ہیں کہ بارش برستی ہے ایک مسات کو شیخ سادی بھی لیکن مولانا رون کی بہت واضح مثال ہے فرماتے ہیں بارش برستی ہے ایک چھت پہ برستی ہے اور ایک باغ میں برستی ہے کہتے ہیں آبے بارہ باغ صدرنگا ورد آبے نودہ ہمسایہ درجنگا ورد کہتے ہیں پانی ایک ہے نتیجے دو ہیں ایک طرف کسی پانی سے امن ہے دوسری طرف وہی پانی جنگ ہے ایک طرف اس پانی سے دم درود آتا ہے دوسری طرف اسی سے بم بارود بن جاتا ہے آبے بارہ باغ صدرنگا ورد کہ جب بارش باغ میں برستی ہے تو سو رنگ کے پھول کلتے ہیں اور وہی بارش جب چھت پہ برستی ہے تو پھر پرنالے سے پانی نیچے جاتا ہے تو پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے حالانکہ ہے رحمت مگر پڑوسی کہتا تیرے پرنالے کا پانی میرے گھر کیوں آیا جو چھت پہ برستی ہے یہ بارش اور نہیں وہی ہے جیسی باغ میں برستی ہے تو باغ والی تو سو بھول لے آئی اور چھت والی سے لڑائی ہو گئی اور اس سے پتا چلا کہ یہ رحمت سو فیصد رحمت ہے بارش لیکن آگے چھت کا دخل ہے ایک ہے ڈریکٹ آئے ایک ہے چھت سے ہو کے آئے تو جب چھت سے ہو کے پانی نیچے آئے گا اگرچہ چھت تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں تہور ہے لیکن چھت سے لگ کے پھر پرنالے سے جب آئے تو اب اس کا تاروخ بدل گیا ہے قرآن قرآن ہے قرآن نور ہے قرآن نکر ہے تجللی ہے چراغاں ہے مہک ہے انقلاب ہے زندگی ہے اور بلا تشبیع و تمثیر لیکن جب پانی چھت سے ہو کے آ رہا ہو تو پرنالے سے پہلے چھت کو دیکھنا پڑے گا تم کہتے ہو جمعی پڑنا ہے جہاں پڑے درسی سننا ہے جہاں بھی سنیں بچے ہی پڑھانے ہیں جہاں بھی پڑھائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پانی جب چھت پر نہیں آیا تھا تو اس پر آپ قسم اٹھا سکتے تھے اس بارش پر اب چھت تک نہیں پہنچے تھی کہ یہ ماہ تہور ہے خود بھی پاک ہے جسے لگے اسے بھی پاک کر لیتی ہے لیکن بارش ہو گئی چھت سے پانی پرنالے سے جب نیچے ٹپکنے لگا اور آپ گلی میں سے گزر رہے تھے اور وہ پانی آپ کے اوپر پڑا اب آپ نے کسی سے پوچھا کیا کپڑے میرے صحیح ہیں یا میں بدلنوں چونکہ پرنالے سے پانی پڑا بدن میرا صحیح ہے یا میں غسل کروں میں نے نواز پڑھنی ہے تو اگرچہ کوئی بڑے مفتی صاحب نبی ہوں عام سریب العقل بندہ بھی تجھے کہے گا کہ مجھے جواب دینے سے پہلے چھت دیکھ لینے تو چونکہ چھت دیکھے بغیر اب مسئلہ حل نہیں ہوگا چھت کو پیشے نظر رکھنا پڑے گا چونکہ یہ پانی ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آ رہا یہ پرنالے سے ہو کے آ رہا ہے اور پرنالے کے لیے پیچھے چھت ہے جب تک چھت نہ دیکھوں میں کیسے بیان کر سکتا ہوں چھت دیکھی تو اس پہ گندگی پڑی تھی اب وہ پانی جو گندگی سے لگ کے پرنالے سے نیچے آ رہا ہے اگرچہ چھت سے پہلے تو اس کا اور تعرف تھا اب چھت کو دیکھنا پڑے گا اگر چھت کی صورتحال ایسی ہے تو پھر کپڑے بھی پلی بدل بھی پلی حالانکہ وہ مائے تہور تھا مگر اب چھت کا بیچ میں دخل آ گیا ہے بلا کشمی و تمثیر قرآن قرآن ہے سنت سنت ہے مگر جس کی تقریر سن رہے ہو اس پرنالے کی پیچھے چھت بھی تو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے وہ زبان کس دیوان کی ترجمان ہے پیچھے اس کا تعلق کس سوچ کے ساتھ ہے قرآن میں کوئی شک نہیں قرآن کتابِ ہدایت ہے مگر جس وقت چھت اگلی آلودہ ہے سلسلہ تدریس کی سلسلہ علوم کی سلسلہ مدارس کی تو پھر پرنالے سے آنے والے کو اب یہ نہ سمجھو کہ یہ شفا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ زکیناً تحارت ہے بلکہ چھت جس طرح کی ہوگی تارف اس طرح کا ہوگا اس پرنالے کا اور اس علم کا اور اس درس و تدریس کا اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ ایسے حالات بھی بن جائیں گے یتعلمہ المنافقون منافق میرے قرآن کو پڑ جائیں گے فَيُجَادِنُونَ بھیل مومنی اور پھر مومنوں سے جگڑا کریں گا یہ خبر آپ نے دی تو ابھی دورے سے آبا ہی تھا یہ کام شروع ہو گیا صحیح مسلم شریف ہے کتاب و ایمان ہے ایک نو عمر لوگوں کی جماعت ہے وہ تبلیغ پر نکلی ہے رستے میں مدینہ منورہ آ گیا مدینہ منورہ میں جب جماعت کے لیے نماز کے لیے گئے تو وہاں پر مسجد نبی شریف میں جلسہ ہو رہا تھا کھوڑیاں کی بات نہیں کر رہا مسجد نبی شریف کی بات کر رہا اور پندرمی صدی کی بات نہیں کر رہا دورے سے آبا کی بات کر رہا اور میں اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا صحابی رسول حضرت جابر کی تقریر کی بات کر رہا سلام اللہ جس وقت تقریر سنی اس نو عمر ٹولے نے جو کہتے ہیں شاغہ فانی رعی من رعی الخوارج کہ ہمیں خارجیت اچھی لگی تھی پہلے ہم سننی تھے پھر ہم خارجی بن گئے خارجیت کیا بلا ہے آج ہمارے معاشر میں اس کے کئی نام ہیں ابھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بات ہوتی ہے تو یزید الفقیر راوی ہیں وہ کہتے ہیں شاغہ فانی رعی من رعی الخوارج ہم نو عمر لوگ تھے ہمیں خارجیت اچھی لگی ہمیں ہمارے اساسزہ میں پڑھا کے کہا ساری زندگی تو انہیں تبلیغ کرنی ہے ہم حج پہ نکلے کہ حج کریں گے اور تبلیغ کریں گے رستے میں مدینہ منورہ میں صحابی سے ملاقات ہو گئے جنسہ تھا صحابی رسول اللہ علیہ السلام اب توجہ کرنا اگر آج تمہاری دکانوں پر قرآن لاکر اگر تمہیں قرآن دکھا کے کوئی گمراہ کرے تو اس بھی افسوس کیا اس حچے قرآن کو پیش کر کے تو صحابہ کے سامنے بارداد کی کوشش کی گئی اس زمانے میں ابھی دور صحابہ تھا خارجی لوگ پیدا ہو چکے تھے کہتے ہیں یزید الفقیر چونکہ پہلے سنی تھے پھر خارجی بنے حضرت جابر سے مناظرے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گیا اور پھر توبہ کر کے سنی بنے یہ سب کچھ صحیح مسلم میں ہے کوئی آج کی بات نہیں میں اس وقت کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی شریف میں ایک ستون کے ساتھ تیک لگائے بیٹے ہیں سامنے مجمع ہے اور حدیث شفاعت کا بیان ہو رہا ہے حدیث شفاعت کیا مطلب ہے گناہگاروں کا روزِ مرشد شفی خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دلہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ برتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوزِ قوس یہی وعالی مقام ہوگا آنا رہا کہکیاسیوں کو لیں گے آغوشِ مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا یہ تقریر ہو رہی تھی کہ سرکار قیامت کے دن چلو بھریں گے اور جہنم میں سے کروڑوں کو چلو میں بٹھا کے جنت لے جائیں یہ تقریر خارجی ٹولے سے برداشت نہ ہوئی کہ رب کے نبی اتنی مشکل کوشائی کرے اتنی حاجت روائی کرے یعنی وہ تو دنیا میں ماننے کو تیار نہیں اور معاشر کے دل جب سب کے پروٹوکول ختم ہو اور پیغمبر کی پھر بھی اتنی بینیوں ہو کہ کروڑوں کو جہنم سے نکال رہے ہو تو یزید الفقیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاز اللہ تحدثون اب جملہ سنو کیسی جزارت ہے صحابی پہ تنس کیا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جابر صحابی ہو کے اتنی غلط تقریریں کر رہے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاز اللہ تحدثون یہ تم کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو ہو کے صحابی تم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو اب دیکھو ایک نو عمر لڑکا سرکار کے شاگلد کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور دعویٰ دین کا ہے کہ تم غلط تقریر کر رہے ہو تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے پندرنی صدینی دوری صحابہ ہے اور کھڑیاں نہیں مجد نبی ذہیب ہیں اور تقریر میری نہیں تقریر حضرت جابر صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کی ہے خارجی اٹھ کے اتنا تابر توڑ حملہ ما حاز اللہ تحدثون یہ تم کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو تو حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کیا ہوا میں نے کونسی غلطی کی ہے تو یزید الفقیر نے کہا غلطی قرآن کچھ کہتا ہے تم کچھ کہتے ہو ہم قرآن کی معنی ہیں یا آپ کی معنی ہیں اب ظاہر ہے کہ قرآن جس کے پاس ہو وہ بہت بڑی دلیل ہے تو یہ نو عمر یزید الفقیر صحابی کے سامنے اگڑ گئے کہا تمہاری تقریر غلط ہے کیوں میرے پاس قرآن سے دلیل ہے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں کو جہنم سے نکالیں گے میں ایک پڑھتا ہوں ایک کو بھی نہیں نکال سکتے یعنی یہ جھگڑا سیابی سے ہو گیا دورے سے ہاں آ رہا مسلم شریف میں لکھا ہے آیت پڑھ دی کیا کہ جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا اسے پھر دکھا دے دیا جائے گا دیکھو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا تم کروڑوں نکالنے کی بات کردیں دیکھو یعنی جو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے اور پڑھ کے میرے علموں سے جگڑا کریں گے اب صحابہ جنہوں نے سرکار سے قرآن پڑھا ہوا ہے ان کے سامنے غیرے سے بھی اٹھ کے گھڑا ہو گیا ہے اور تعلیٰ دے رہے کہ تم تبلیغ غلط کر رہے ہو تم حدیثیں ٹھیک نہیں بیان کر رہے ہیں جو کہ میرے پاس آیت ہے قرآن کہتا اب آپ اس کا اندازہ لگائیں آج اگر تمہارے سامنے دیرے پر کوئی قرآن کی آیت کے غلط ترجمے شروع کر دے یا غلط پس منظر میں پڑھنا شروع کر دے ہم کے سکھیت کی مولی ہیں یہ تو نسل صحابہ کے سامنے آگئی یعنی یہ فتنہ صحابہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جنہوں نے سرگار سے قرآن پڑھا تھا اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گبرائے نہیں بلکہ جواب وہ دیا کہ ہم جیسوں کو جواب دینے کا طریقہ بھی سکھا دیا سبحان اللہ ہم نے اپنے عقیدہ تویس سیمینار کی ساری بیس حضرت جابر اس طریقے سے حاصل کی حضرت جابر نے فرما اتاقرہ القرآن کیا تو قرآن پڑھتا ہے یعنی اتنا میرے سامنے تو میرے خلاف میرے بحقیف کی خلاف تو قرآن پڑھ رہا ہے اتاقرہ القرآن تو یعزید الفقیر کہتا ہے نام ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے قرآن پڑھا ساتھ اس مضمون کی دوسری آدمی پڑھ دی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا یعنی یہ آیات ہیں ٹھو پڑھ رہا ہوں مگر ہن سمیتا بمقام محمد المحمود اللذی یخرج اللہ بھی میں یخرجو قرآن آتا ہے سارا پڑھے تو تو کیا تمہیں مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی قرآن میں تیرے استادوں نے وہ آیت تجھے نہیں پڑھائی تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے کیا مقام محمود والی آیت نہیں پڑھی تو یزید الفقیر کہتا ہے میں نے کہا نام یہ آیت پڑھی ہے مقام محمود والی دیکن ہمیں تو اس کا بھی مطلب نہیں بتایا گیا کہ مقام محمود کیا ہوتا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے جہاں سرکار کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اور کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے اللہ یخرج اللہ بھی میں یخرجوں مطلب یہ تھا کہ تو پھلا ہے کسی علم کے یتیم خانے میں تیرے استادوں نے تجھے قرآن پڑھایا ہے تیرا ایمان لوٹا ہے تجھے پتہ ہی کہ مقام محمود کیا ہے یہ جو تُو آیات پڑھ رہا ہے مارے سامنے اتری تھی لیکن یہ دیکھ تو صحیح یہ بات کس کی ہو رہی ہے ذرا پہلے سے پڑھ تو صحیح یہ کس کا ذکر ہے کہ جب نکلیں گے کس ان کو دھکا دیا جائے گا تو پیچھے دیکھا تو بات تھی کافر کی بات تھی مشرق کی حضرت جابر نے کہا قرآن بھی سچا ہے میں بھی سچا ہوں جھوٹا تُو ہے جھوٹے تیرے استاد ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ رب کے نبی کسی کافر کو نکالیں گے میں نے یہ کہا رب کے نبی ایمانداروں کو نکالیں گے تو قرآن کسی کافر کے نکلنے کی نفی کر رہا ہے مومنوں کے نکلنے کی نفی نہیں کر رہا اب دیکھو ابھی دورے سے آبات ہوں تو وارداتیوں نے واردات شروع کر دی کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر لگانے لگے اور شعبہ کے سامنے شعبہ پر جسارت کہ تم حدیث غلط بیار کر رہے ہو کہ حدیث میں کروڑوں کے نکلنے کا ذکر ہے قرآن کہتا ہے ایک منہ ہی نکلے گا اب حدیث بھی سچی تھی قرآن بھی سچا تھا حضرت جعبہ بھی سچے تھے لیکن جھوٹا تھا جزید الفقی جھوٹے تھے اس کے استاد جنہوں نے اپنے شگردوں کو کافروں والی آیت مومنوں کے بارے میں پڑھا دی تھی کہ کوئی نہیں نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی نکلے گا اس کو گرا دیا جائے گا تو یہ تھی کافر کی بات یہ تھی مشرق کی بات حضرت جعبہ رضی اللہ تعالی نے کہا میں کسی کافر کے نکلنے کی بات نہیں کر رہا میں تو پیغمبر کے غلاموں کے نکلنے کی بات کر رہا جب حضرت جعبہ کی بدا سنی یزید الفقیر نے رابی تو وہی ہے تو کہتے ہیں ہم سب نے توبہ کر لی اپنے خارجی عقیدے سے جس میں ہم کافروں والی آئیتیں ولیوں پہ لگانا پڑی ہوئے تھے ہم نے توبہ کر لی استادوں نے کہا تھا حج کرنا ہے ساری زندگی تبلیغ کرنی ہے دیکھو میشن کے شہابہ کو تبلیغ کرنی ہے ان چھوکروں نے جو بات میں آئے خارجی کہ تم نے ان کو تبلیغ کرنی ہے لیکن پہلے جلسے میں ٹھوش ہو گا حضرت جعبہ رضی اللہ تعالی کی وضاحت پر یزید الفقیر کہنے لگا ہم سب توبہ کر گئے ایک کے سوا باقی ساری تبلیغی جماعت طائب ہو گئی ایک باقی رہ گیا ہم واپس گھر گئے اور سازدانے کہا تو کہا تھا ساری زندگی تبلیغ کرنی ہے تو ماں بھی گئے اب جواب سنو جب حق کا پتہ چل جائے وہی جزید الفقیر اپنے استادوں کو کہنے لگے اترون شیخہ یکزبو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے استادوں تم نے قرآن پڑھایا تھا ایمان لٹا تھا جابر کا چیرہ دیکھنے سے قرآن بھی آیا ہے ایمان بھی آیا ہے لے 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 ل اب میں نے آپ کو دورِ صحابہ سے مثال دے دی کہ یعنی کس طرح قرآن پڑھ کے واردات بھی جا رہی تھی تو جب صحابہ کے مقاملے میں کھڑے ہو جائیں تو ان وارداتیوں میں سے ایک جو جو بچ گیا تھا اس کی نسل آج بھی ہے جو قرآن پڑھ کے واردات کرتی ہے اگر اس کی نفل ہے تو حضرتِ جابر کی روحانی اولاد بھی تو موجود ہیں ہم ان کی واردات کا علاج کرتے ہیں کہ قرآن اور کہتا ہے ماں قبل اور کہتا ہے بس منظر اور کہتا ہے اور تم اپنی طرف سے بدل بدل کے اپنی گھڑی بھی باتوں کو قرآن قرآن دے کر تم اس طرح کر رہے ہو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریب کر رہے تھے مجمع میں نصف الرائعہ میں ہے ایک کوفہ کے اندر بندہ ایک کھڑا ہو گیا اس نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا ہے علی تمہیں ہم امیر المومنین کیسے مانے تم تو مومن بھی نہیں ہو ماذا اللہ آپ نے فرمایا کیوں کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا ہے اور تم نے حضرت امیرِ معاویہ سے صلاح کے مسلمہ دو صحابہ کو حکم مانا ہے حضرت عمر بن آس اور حضرت ابو مساہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو حکم دے مجھے منظور ہے تم نے غیر اللہ کا حکم مانا قرآن کہتا ہے اس نے اللہ کا حکم ہے تو تم منکرِ قرآن کوئے اور منکرِ قرآن مومن بھی نہیں ہوتا تم امیر المومن کیسے ہو سکتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کلمہ تو حق اُریدہ بھی حل باتِ اور آیت سو فیصد سچی ہے اور تُو سو فیصد جھوٹا ہے کلمہ تو حق اُریدہ بھی حل باتِ کلمہ حق ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حکم صرف اللہ کا ہے حکم صرف اللہ کا ہے یہ آیت سچی ہے لیکن تم جو مراد لے رہے وہ جھوٹ ہے تم جھوٹے ہو اور اسی پر تو مناظرہ ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ جب حضرت علی لرسکر لے کے نکلے حرورہ کی طرف جو عراق کا خارجیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا علی اب رضی صور آپ زور درہ تھنڈی کر کے پڑے میں ان سے جا کے پہلے مذاکرات کروں کیوں یہ امیر المومن کے خلاف نکل آئے ہیں ان کو کیا تکلیف ان کو کیا ہے ان کے اترازات کیا ہیں میں جواب دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کر ان سے پوچھا تو وہ تین اتراز تھے ان کے تینوں کا جواب دیا جس کو سن کے بیس ہزار کے قریب خارجی سننی ہو گا ہے اور باقی کے خلاف پر جنگ ہوئی ان میں وہ یہی کر رہے تھے اِلِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم اللہ کا ہے تو یہ علی اچھے ہے کہ یہ غیروں کا حکم مانتے پھر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے تم اس بات کا جواب دو صرف تمہیں یہ آیتی آتی ہے یا اور بھی کچھ قرآن سے آتا ہے جگہ میں سارا قرآن آتا ہے پھرانا سارا آتا ہے تو پھر سارے سے سمجھو گے اس کا مانا کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر میاں بی بی کا جھگڑا ہو جائے حاکا مم من احلیہی وحاکا مم من احلیہا ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے پھرانا جس قرآن میں ایک گھر کے مسئلے میں دو حکم ماننے جائز ہوں اس کے مطابق پوری امت کا فیصلہ ماننے کے لیے اگر کسی بندے کو حکم مان لیا جائے تو ناجائز کیا پھر فرما حق کے موقع پر حالت احرام میں کوئی شکار کر بیٹھے تو قرآن کہتا ہے یحکم بھی زواء عدل ملکم تم میں سے ہر زمانے میں پندر وی صدی ہو تو پندر وی صدی کے دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں کہ یہ اس خربوش کی کتنی قیمت ہے یحکم بھی زواء نے منکو تو وہ حاجی اتنی دے دے احرام والا صدی اللہ بن عباس نے کہا چار آنے کا خربوش مک جائے تو اس کے خون کے مسئلے پر قرآن کہتا ہے کہ دو حکم مان لو وہ جو حکم کرے اس پر عمل کرو تو کہا جب پوری امت کے خون کے مسئلہ تھا حضرت مولا علی نے اگر دو حکم مان لیا تو غلطی کیا کی ان الحکم اللہ اللہ کا مطلب ہے حکم رب کا ہے آگے یہ نہیں کہ وہ کسی کو نیب نہیں بناتا اللہ اپنے حکم کا مذر بھی بنا دیتا ہے کہ تمہیں بتا دیا آگے تم حکم کا اعلان کرو آگے تم حکم کو رائع کرو آگے تم حکومت کا اعلان کرو یہی تو ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم یہ جو کچھ کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہیں جب تک کہ تمہاری حکومت کو تسلیم نہ کر لیں اب سرکار کی حکم کو ماننے کا تو رب حکم دے رہا ہے تو پھر انحل حکم و اللہ اللہ کہاں گیا کہ حکم صرف اللہ کا ہے پانچمہ پارہ کہتا حکم رب کے نبی کا ہے اور جو رب کے نبی کا حکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے تو پتار کہا چلا کہ اصل حکم رب زلجلال کا ہے اور رب جن جن کا حکم لاغو کر دے وہ سارے رب کے آئیڈر سے حکم والے بن جاتے ہیں اس طرح یعنی قرآن پڑھ کے وارداتیں بھی کی جاتی ہیں تو میں ہر مدرسہ کی بات نہیں کرتا ہر دارمون کی بات نہیں کرتا ہر خطیب ہر قاری ہر مدرس کی بات نہیں کرتا میں اس کی بات کرتا ہوں کیونکہ جہاں علم نور ہے اور عدالتِ عقیدہ کے ساتھ موجود ہے اور وہ عدالتِ عقیدہ صوفہ سے لے کر آئی تک اس کا نام اہلِ زنط ماجعات ہے یہ نام ہم نے نہیں رکھا یہ نام خود سرورِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا القامل کی تیسری جلد میں موجود ہے اور اس کے گواہ چھوٹے گواہ نہیں اس کے راوی چھوٹے راوی نہیں بلکہ ساری جنتی سارے جنتی جوانوں کے سردار حضرتِ امامِ حسین اس کے راوی ہیں کہ حق پرستوں کا نام دربارِ رسالت سے اہلِ زنط واجعات رکھا گیا ہے چونکہ کربلا کے میدان میں آپ نے جس وقت گفتگو کی فرمائے اے لوگو کیا تمہیں کس مشہور حدیثِ رسولِ اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہے لوگوں نے پوچھا کون سی حدیث آپ نے فرما اللہ کے رسولِ اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا مجھ حسین کو والی اخی اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہلِ جنّہ وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی پھینڈت بھی ہو یہ حدیث خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے القامل میں موجود ہے کربلا کے میدان میں فرمایا ایسا نہیں کہ کسی صحابی نے سنی ہو اور صحابی سے میں نے سنی ہو رب میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے نانا جی نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی حسن کو فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ اور تم دونوں سنیوں کی آنکھی پھینڈت بھی ہو سبحان اللہ تو اس حدیث سے جہاں یہ مضمون پتا چلا کہ امام حسن اور ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہاں یہ بھی تو ثابت ہوا کہ حق پرستوں کا سنی نام داتا صاحب نے نہیں رکھا سروری کوئنے نے رکھا ہے اگر داتا صاحب نے بھی رکھا ہوتا تو ہمیں فگر ہوتا کہ ہمارا آدم اتنے بڑے ولی نے رکھا ہے مجدل صاحب نے رکھا ہوتا بابا فرید نے رکھا ہوتا خاجہ غریب نواز نے رکھا ہوتا پھر بھی ہمیں فقر ہوتا امام بخاری نے رکھا ہوتا پھر بھی فقر ہوتا امام عاظم ابو حنیفہ نے رکھا ہوتا پھر بھی فقر ہوتا مگر یہاں تو کمال ہے کہ تیرے میرے عقیدے کا ٹائٹل منظور کیا ہے رنجسٹریشن کی ہے تو دربارے رسالت میں کیے ہیں قررات این اہل سنہ اہل سنت کی آنکھ کی تم ٹھنڈک ہو اہل سنت کی آنکھ کی اس لفظ میں کوزے میں دریاں بند ہیں سمندر بند ہیں آج دو جھگڑے بڑے ہیں اور ان جھگڑوں میں کتنے ملک معاذ اللہ تباہ ہو گئے یہ شام یہ یمن یہ سب لڑائی بابی اور شیعہ کی لڑائی ہے کہاں کہاں لاکھوں لوگ ایک طرف دعویٰ ہے محبت اہل بیت کا رافضی کہتے ہیں ہم محبت اہل بیت ہیں ہم آئے ہم ہیں اور دوسری طرف خارجی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں جو طریقہ سرکار کا ہے یعنی صحابہ کے ذریعے اہل سنت بننے کے دعوے دار ہیں اور پاکستان میں اپنی تنظیم کا نام ہی اہل سنت والجماعت رہ دیا تو میرے آنکھ علیہ السلام کو غیب کا پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے سرکار نے فیصلہ اسی دن فرما دیا اور امام حسین کو بتا دیا کہ ایک ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں محبی علی ہوں میں محبی حسن ہوں میں محبی حسین ہوں میں محبی اہل بیت ہوں سرکار نے پراہ دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے مزہ تو یہ ہے کہ میں کس کی محبت کو قبول کرتا ہوں ہر کوئی کہے کہ ہم ہم محبی اہل بیت ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈگری سرکار پر کس کو دی ہے تو برہ دعین اہل سنت یہ دربارہ رسالت کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک اہل بیت کی سچی محبت سنیوں کو اطا کر دی گئی ہے اور دوسری طرف اتنا بڑا ٹائٹلال سنت کا جو سرکار کی زبان سے ثابت ہو ہر کوئی چاہتا ہے ہم اوپر یہ چادر لے لیں اور جن کے داغ زیادہ ہیں وہ یہ ستری چادر لے کے داغ چھپانا چاہتے ہیں تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے دی اراد ڈاکومیٹس افانے سنت سنی ضرور پروں اگر سنی ڈاکومیٹس پورے تو پروں سنی سینہ تو بناو سنی سردہ تو بناو سینہ بنجر ہو سینہ کھندر ہو اور سینہ بغز آنے بیس سے پرہ ہو اور کوئی کہے کہ میں سنی ہوں سرکار فرماتے ہیں سنی وہ ہوگا جس کے سینے کو چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھا ہوگا آدھے پہ حسین لکھا ہوگا اللہ 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 اس منیات پر اس منیات پر یعنی آل سنت ہی محبی آل بیعت ہیں اور پھر دوسری طرف سے جو آل سنت کا صحابہ کرام علیہ مردوان اور جمی جہاد سے جو شرائط ہیں یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود بتا دی کہ محبی آل بیعت کون اور سنی کون ہے اب آج اگر کیکروں کا نام کوئی بیری رکھے یا کیکروں کو کوئی آج مالٹا کہے یا کیکروں کو آج کوئی کیلہ کہے تو ہم نہیں کہنے دیں گے کہ آل سنت کا بیعت آیا ہے مدینہ منورہ سے اور اس کی پیداوار ہے چودہ صدیوں میں اور چودہ صدیوں میں ہمارے پاس ہی ہے یہ دوسرے ٹھولے کی تو پیچھے ایک صدی کے پیچھے کوئی ٹھولٹی نہیں ہے ہم دکھاتے ہیں ہم صدی میں آل ویع اور صحابہ کی محبت کا جو درست ہے اس کی پیداوار ہر صدی میں موجود ہے ارے برے سغیر کو دیکھو جس زمانے میں دین کی ازان داتا صاحب دے رہے تھے یہ دوسرے ٹولے کا بھی کوئی موزن تھا اس زمانے میں جب بابا فرید توحید کی ازامیں دے رہے تھے جب گنجے پکس رائے راجو کے سر میں چھوٹے مار رہے تھے جب غریب نواز پتھوی راج کے داکھ کھنٹے کر رہے تھے اس وقت واہبیوں کا موزن کون تھا برے سغیر میں کوئی بڑا تو کیا بونا بھی نہیں تھا یہ تو جڑی بوڑی آبو گئی ہیں آکھا تو یہ بورا تسلسل ہر صدی کے اندر جو رہا ہے وہ آل سنت و جماعت کا ہے آل سنت و جماعت کے جو درخت کی پیداوار ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں ان کے پاس کوئی پیداوار نہیں ہے یہ ماز دعویٰ ہے اس بنیاد پر یہ یعنی دینِ مدین کا تقاضہ ہے جو حمد اللہ ملا حق سے عقیدہ آل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ آل سنت کا زمین ہے آل سنت کی زمانہ آل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ آل سنت کا کسی کی ایڈ کی چانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خسانہ آل سنت کا زبانِ مصطفیہ سے یہ ملا ہم کو لکب وازے اتایر مصطفیہ ہے آبودانہ آل سنت کا اٹھو منظر ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو افغام تھوڑا سا روزانہ آل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی کچھ کو نہ بھٹکائے بھر گانہ آل سنت کا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت اس مریات پر اس قرآن کی اعتقادی جہد پر جب آل سنت کا نساب مکمل ہے اس کو قائم کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور قائم کرنے کی منزل ابھی تک ستر سال میں ہم نہیں حاضر کر سکے قرآن کا حافظ ہونا اور ہے قرآن کا عالم ہونا اور ہے قرآن کا مدرس ہونا اور ہے قرآن کی تقریریں کرنا اور ہے قرآن کو قائم کرنا اور ہے قائم کرنا کیا ہے کہ قرآن سے بوچھ کے فیصلے ہوں قرآن کا راج ہے وہ تھانے میں قرآن کچہی میں قرآن سپریم کورٹ میں قرآن پرلیمنٹ میں قرآن یہ ہے قرآن کو قائم کرنا اگرچہ قائم تب ہی ہوگا جب ناظرہ پڑھیں گے حفظ کریں گے ترجمہ پڑھیں گے تفضیر پڑھیں گے تدریس کریں گے لیکن اگر صرف یہی تک رک جائیں اور قرآن کا نظام اس ملک میں قائم نہ کریں تو ہم مکروز مریں گے قرصہ تب اترے گا جب قرآن کو قائم کریں گے اور قرآن کو قائم اگر نہ کر سکیں تو بہت بڑے خسارے کا سامنا ہو سکتا ہے چونکہ بخاری صریف صفیان کا قول ہے کہتے ہیں ایک آیت میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا ڈر آتا اتنا کسی اور آیت سے ڈر نہیں آتا پوچھا گیا کون سے آئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے محبوب اہلِ کتاب سے کہہ دو جہود سے اور نسارہ تھے کیا کہو کہ تم زیرو ہو یعنی سرکار کے زمانے میں جو آلِ کتاب تھے سرکار کا کرمانی پڑھا تھا اکڑے ہوئے تھے اپنے مذہب پر اللہ نے فرمائے میں کہو تم سفر ہو کیوں کہ جب تمہارا وقت تھا اب تو وقت ہی نہیں دا قرآن آ گیا جب تمہارا وقت تھا تم اپنی کتاب کو قائم نہیں کر سکے لص ملش ہے سفر ہو کب کچھ ہونا تھا حتیٰ تقیم تورات والین جید اگر قائم کر لیتے نا تم تورات کو قائم کر لیتے انجید کو قائم کر لیتے تم زبور کو پھر ہم کہتے تم کچھ ہو لیکن تم تورات کو قائم نہیں کر سکے زبور کو قائم نہیں کر سکے انجید کو قائم نہیں کر سکے تو تم سفر ہو تو سفیان کہتے ہیں اگر ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے تو ہم بھی قرآن قائم نہ کر سکے تو ہمارا کیا بنے گا جب رب نے واضح کر دیا ان پر کہ تم اس لئے سفر ہو کہ تم قائم نہیں کر سکے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم تورات کے حافظ نہیں بنے ہو تم سفر ہو چونکہ تورات کی تم نے شرح نہیں لکھی تم سفر ہو چونکہ تورات کی تم نے تدریس نہیں کی تم سفر ہو اس پر سفر نہیں کہا گیا سفر اس پر کہا گیا ہے کہ چونکہ تم نے تورات کو قائم نہیں کیا تم سفر ہو تو ہم سے صرف قرآن کی حافظ بننے کا تقاضی نہیں صرف قرآن کی تفسیریں لکھنے کا تقاضی نہیں صرف قرآن کی تقریریں کرنے کا تقاضی نہیں صرف قرآن کے دابلوں بنانے کا تقاضی نہیں بلکہ ہم سے تقاضی ہے قرآن کو قائم کرنے کا اور قائم کرنے کے لئے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا یعنی یہ تھا ان کے سامنے مشن کہ اگر ہم ملک علیدہ نہ لے تو قرآن قائم نہیں ہوتا ہم نے قرآن کو قائم کرنا ہے تو تین صدیوں تک انہوں نے جہاد کیا دو چار سال نہیں تین صدیوں تک اور وہ دلیر بھی بڑے تھے اور وہ ولی بھی تھے وہ کتب بھی تھے تین صدیوں تک انہوں نے تقریریں کی چونکہ ہم نے قرآن کو قائم کرنا ہے ہمیں جدا زمین چاہیے یہ ہندوں کے ساتھ رہے کہ ہم قرآن قائم نہیں کر سکتے ہم نے قرآن کو قائم کرنا ہے پھر صرف تقریریں نہیں کی بیس لاکھ جاننے بھی دی پھر دو کروڑ نے گھر بھی چھوڑے اور پھر جا کے یہ ملک ملا اور ستر سار پھر بھی گزر گئے اب تک قرآن قائم نہیں ہوا یہ ہے چیلنگ ہمارے لئے اور یہ ہے تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجنڈا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو قادم کریں اور قرآن کو قائم کرنے میں ہمارا وہ طریقہ نہیں جو طریقہ خود کچھ دنباروں کا ہے انہوں نے جادی شریعت گھڑ کے فساد کو جہاد کا نام دیا ہمارا یقین ہے اگر ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا سا سکتا ہے تو بچا ریا سکتا اس واسطے ووٹ کا رستہ ہم نے اختیار کیا اور دوہزار اکھارہ کے الیکشن میں آپ نے قرآن کے لئے ووٹ دینا ہے کہ قرآن کو حق نہیں مل رہا قرآن مسجد کے علماریوں میں بند ہے قرآن مدرسہ میں بند ہے قرآن سے پوچھے نہیں جا رہا اور سارے آڈر چلائے جا رہے ہیں قرآن کے لئے ختم نبوت کے حفاظت کے لئے نموس مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لئے اپنے ووٹ کو استعمال کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ووٹ برادری کا نہیں ووٹ ممتاز قادری کا ہے جنتوں بہادری جنتوں بہادری جنتوں بہادری راضی تیرے خون سے راضی تیرے خون سے تاکدار ختم نبوت تاکدار ختم نبوت اب دیکھو ووٹ کا مانا ہی قوم نہیں سمجھی ووٹ ہے بیعت بیعت کرنا اب ووٹ کی جگڑا تھا امام حسین اور یزید میں یزید پرید ووٹ مانتا تھا امام حسین کہتی ہے تم نہا لو ووٹ تمہیں نہیں دوں گا بہتر تن قربان کر دی ہے ووٹ نہیں دیا اتنا سستہ سمجھائے تم نے ووٹ ووٹ بیعت ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت ہے اور دیکھ کے کہ کس کے بارے میں گواہی دینے لگے ہو جو ڈاکدو ہے اس کو رہبر بنانے کی گواہی دے رہے ہو ووٹ دے کر جو زمانے کا مکار بدکار زانی شرابی اسے تم امیر و مومنک بنانے کے لیے اپنی موڑ لگا رہے ہو سوچو تو صحیح اور یہ اوپر جا کر جب ڈاکہ ڈالیں گے تو جرم پارٹنر تم بھی ہوگی اب یہ نواز شریف نے جو حلف نام ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو جنہوں نے ووٹ دیا تھا قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مسلط کیا تھا تو اس نے کیا کام کیا اس واسے آنے والے الیکشن میں یہ گواہی سوچ شمجھ کے دینا کہ تم کس کو اس پاکستان کی مسجد کا امام بنانے لگے ہو یہ جیسے سورہ اخلاس کی نہیں آتی جو امریکہ کے بوٹ چاڑتا ہے اس کو ووٹ دے کر تم اس ستر سالہ مسجد کا امام بنانا چاہتے ہو ووٹ نالی کا نہیں ہے ووٹ دین کی رخوانی کا ہے اور ووٹ تھانے سے چھڑانے کا نہیں ہے ووٹ جلد لے جانے کا ہے اس بنیاد پر اس فکر کو بڑھانا ہے اور اس وقت بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے ہم یہ آزان دیتے رہیں گے کہ حلف نامہ ختم نبوت کے چور آج تک حکومت میں چھپا رکھے ہیں خود چور ہے اب جوتے پڑتے ہیں تو پھر تنقیدے کرتے ہیں کہ جوتے کیوں پڑے جوتے کیوں پڑے برداشت سے لوگ بہر نکل آئے میں کہتا ہوں جب مذہبی جذبات کو تم ٹھےس پہنچاؤں گے آگ لگاؤ تو کہو کہ تپش نہ ہو تو تپش تو ضرور ہوگی پہلے آج کیوں لگاتے ہو تم نے حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کی ہم نے لانگ مارچ کی ہم نے درنے دیئے ہمارے لوگ شہید ہوئے تم نے ایف آئی آر نہ کاتی تم نے آج تک ان ڈاکوں کے نام نہ دیئے تم نے ان کو سزا نہ دی تم نے رانہ سناولہ جیسے غدار نمو سے رسالت کو اپنی گوڑ میں بٹھایا اور تم نے دو سو پچانمی سی کو بدلنے کے لیے سینٹ کی کمیٹی کے اندر بل پیش کی جا تو ہم اس پر چپ نہیں رہ سکتے یہ جرم ہے تمہارے پہلے یہ جرم ختم کرو تو پھر ہم سے پوچھو کہ جوتے والے نے جوتا کیوں مارا مجھ سے جگڑا ہوگا اگلے دیکھ چینل پر انہوں نے پھر وہ پروگرام ہی نہیں چلایا کہ اینکر کی میں نے ٹھکائی کر دی وہ کہتا تم مضمت کرو میں نے کہتا میں نہیں کرنا وہ سیمن نیوز پہ تو چلا لیک ٹوانٹی فور پر وہ کہا کہ کہ سب دنیا مضمت کر رہی ہے میں نے کہا میں مضمت کروں گا نواز شریف کی کہ جس نے حرف نامہ ختم میں نے عورت پہ حملہ کیا جوتا تو معنولی چیزہ بھی پردار کہ ان سے جا ہوگا آگے تو اس واسطے کیونکہ انہوں نے غازی ممتاب سینکادری سے ٹکر لیا ہے اور میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل گزر رہے تھے اور حضرت بلال پر تشدد ہو رہا تھا فتول باری شریف بخاری میں موجود ہے حضرت ورقہ بن نوفل نے دھمکی دی قریصر مکہ کو خدا کی قسم اگر تم بلال کو شہید کر دوگے بلال شہید ہو کے بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا اس کی قبر بھی تمہارا پیچھا گئے گی یہ دھمکی تھی حضرت ورقہ بن نوفل کی تو میں نے کہا تھا نواز شریف ممتاز قادری کو شہید کروں گے تو ممتاز قادری پھر بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جہاں بلال کو تفن کرو گے میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا جب میرا عمر بنیان دیکھے گی تو اے قریش تم پہ لانت کرے گی کہ تم نے اس عظیم کو شہید کیا جس کی قبر بھی چمک مارنے والی ہے تو وہ آج دیکھنا پڑ رہا ہے ان کو تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی آزان دے رہی ہے اس وقت سے ہم نے اپنے مطالبات کے لیے جیل بڑو تحریک شروع کر رکھی ہے بیس کو بیس مارچ کو انشاءاللہ فیصل آباد میں جیل بڑو تحریک ہے اس کا اجتماع ہے کل انشاءاللہ حیدر آباد میں ہے پرسو کراچی ہے پورے ملک میں ہم یہ آزان دے رہے ہیں اور انشاءاللہ فائنل راؤنڈ ہوگا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو فاخر و دعواجہ ان الحمدللہ